ہلو گائز تو گائز یار یہ جو بینٹری ہے جو ٹورچ لائٹ ہوتی ہے یہ جو ہمارے گھر میں یوز ہوتی ہے اور سب لوگ اس کی ضرورت بہت زیادہ ہوتی ہے سب کے گھروں میں یہ جو بینٹری ہے ٹورچ ہوتی ہے جو سب کے گھروں میں ہوتی ہے تو گائز یار یہ جو بینٹری ہے وہ اس کی ضرورت پڑتی ہے ہمیں جب ہمارے گھر کی لائٹ ہے وہ چلی جاتی ہے تو یا کہیں ہمیں اندھیرے میں بھار کہیں جانا ہو تو ہم اس کو لے کے ساتھ جاتے ہیں اور گاؤں میں تو اس کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے اور پانے وغیرہ پر اس کو لے کے جاتے ہیں راتوں میں تو یہ بینٹری ہے جو ٹورچ لائٹ ہے وہ بہت زیادہ کام آتی ہے تو گائز یار یہ جو بینٹری ہے وہ ہماری خراب ہو گئی ہے تو آپ لوگ کی بینٹری اگر خراب ہو جاتی ہے تو آپ لوگوں کو اس کو پھینکنا نہیں ہے آپ اس کو کیسے ریپیر کر سکتے ہیں وہ میں آپ لوگ کو اس ویڈیو میں کر کے دکھاؤں گا تو گائز دیکھ سکتے ہیں یہ جو ہماری بینٹری ہے بلکل ڈسچارج ہو گئی ہے اور یہ اس کی جو لائٹ ہے وہ نہیں جن رہی ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو گائز یار یہ جو بینٹری ہے اس کا بیٹ اپ بلکل ڈاؤن ہو جاتا ہے جب دی اس کو ہم چار لگاتے ہیں تو تھوڑا بہت ایک منٹ بھی نہیں چلتی ہے اور یہ ساتھ کی ساتھ ڈاؤن ہو جاتی ہے تو گائز یار آج کی اس ویڈیو میں ہم اس کو کرنے والے ریپیر آپ کے سامنے لائب اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ کیسے آپ اس کو ریپیر کر سکتے ہیں تو گائز دیکھیں ہماری جو بینٹری ہے ہمیں سب سے پہلے کیا کرنا ہے اس کو ہمیں کھولنے تو یہاں پہ یہ میرے پاس سکریو ڈرائیور سیٹ ہے تو اس کا ہم یوز کر رہے ہیں یہاں پہ اور ہم اس کو کیا کریں گے اس بینٹری کو ہم کھول لیتے ہیں تو اس کو کھولنے کے لیے دیکھیں گائز یہاں پہ اس میں چار پیچ لگے ہوئے ہیں تو ہم اس کے دو پیچ ہے وہ یہاں پہ ریموو کر لے رہے ہیں تو یہاں پہ ہم جلدی سے اس کے چار پیچ ہے وہ ہم ریموو کر دیتے ہیں تو یہ دوسرے والا ہم کھول رہے ہیں یہاں پہ تو دیکھیں ہم نے یہ کھول دیا ہے اور یہ ہمارا یہ دوسرے والا کھول گیا اور یہاں پہ یہ تیسرے والا ہم اس کو بھی کھول لیتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں یہ تیسرے والا کھول گیا اور یہ فورتھ والا یہاں پہ ہم اس کو بھی کھول لیتے ہیں تو دیکھیں گئیس ہم نے چار اپیچ ہے اس کے وہ ہم نے یہاں پہ کھول دیئے تو اتنا کرنے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے اس کا جو اگلے والا حصہ ہے اس کو ہم کھول دیتے ہیں تو یہ ہم نے اس کا کھول دیئے اور یہ جو اس کی کھولی ہے وہ باہر آگئے تو گئیس دیکھیں اتنا کرنے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے اس کا جو یہ یہاں پہ لگی ہوئے کلپ وہ ہمیں اس کے نکال دینے ہیں تو ہم یہاں پہ اس کو نکال لیتے ہیں تو دیکھیں گا ایس ہمارا جو کلپ ہے وہ یہاں سے باہر نکل گیا ہے تو اب ہم دوسرے والا کلپ ہے وہ بھی اس کو بھی بار نکال دیتے ہیں تو یہاں پہ ہم اس کو باہر نکال رہے ہیں تو ایسے آپ کو اس کو آسانی سے نکل جاتا ہے تو ہم نے دونوں کلپ نکال دینے ہیں تو یہ والا لوک ہے وہ ہم اس کا جو ہنڈل ہے اس کو ٹانگنے کے لیے ہوتا ہے اس سے تو یہ بھی ہم نے اس کا نکال دیا ہے تو اب ہماری جو بیٹری ہے وہ یہاں پہ ایسے کھل گئی ہے دیکھیں تو ہم نے اس بینٹری کو یہاں پہ پورا کھول دیا ہے تو یہ جو بیٹری ہے ہماری کھل گئی ہے دیکھیں تو اب ہمیں کیا کرنا ہے تو گائز دیکھیں یہ جو بیٹری ہے ہماری یہ جو بیٹری خراب ہوگی ہے اس کی تو ہم کیا کریں گے اس کو یہاں سے ریموو کر دیں گے تو دیکھیں ہم نے اس کو یہاں سے سولڈرنگ ہوئی ہے تو یہ ہم نے اس کی جو بیٹری ہے وہ یہاں پہ ریموو کر دی ہے تو اب ہم کیا کریں گے جو یہ بیٹری ہے ہم نے اس کی ریموو کر دی ہے تو یہاں پہ اس پہ کچھ نہیں لکھا ہوا کچھ امپیر بغیرہ تو ہم نے اب ہم کیا کریں گے تو اس کے ساتھ کی ہم ایک اور نئی بیٹری لیں گے تو دیکھئے یہ جو بیٹری ہے ہم نے اس کی لے لیے تو یہاں پہ اس بیٹری کو جو ماں پہ وہ دکھانے کوشش کرتا ہوں یہاں پہ تو دیکھئے یہ جو بیٹری ہے چار بولٹ ایک امپیر کی بیٹری ہے اور یہ کمپنی کی بینٹری ہے گائز تو یہ بہت اچھا اس میں برک کرے گی تو اب ہمیں کیا کرنا ہے اس کو سالڈرین کر دیں گے اس کے ساتھ تو ہم اس کو تھوڑا یہاں سے کلین کر لیتے ہیں یہاں پہ ان کے دو سیروں کو تو یہ یہاں سے ٹھٹا ہوئے تھوڑا ہم تو اس کو بھی کلین کر لیتے ہو گئے ہیں تو یہاں پہ دیکھئے ہمارے دو پوائنٹ ہے اس کے کلین ہو گئے ہیں اب ہم کیا کریں گے اس پہ ہم جو ہماری پیسٹ ہوتی ہے وہ ہم تھوڑا سا لگا دیں گے تو دیکھئے ہم نے یہاں پہ پیسٹ ہے وہ لگا دیئے اور یہاں پہ اس کی دونوں سیروں پہ ہاں جو ہماری جو سولڈرنگ ہے وہ یہاں پہ اچھی ہو جائے تو بھائیس دیکھئے ہم نے جو سولڈرنگ ہے وہ یہاں پہ ہم یہاں پہ دونوں پوائنٹوں پہ ہم کر لیتے ہیں تو ہم یہاں پہ تھوڑا تھوڑا اس کے دونوں پوائنٹوں پہ سولڈرنگ کر دیں گے تو یہ والی بینٹری ہم یہاں پہ دونوں پوائنٹوں پہ جو ہماری جو وائر اچھے سے کنیکٹ ہو جائے تو دیکھئے ہم نے کر دیئے تو اب یہاں پہ پلس والا پوائنٹ ہے جو ہم پلس میں لگا دیں گے تو یہاں پہ یہ ہمارا پلس ہے تو اس میں پلس لکھا ہوا ہے تو ہم یہاں پہ پلس پہ لگا دیں گے اس کو اور یہ جو نیکٹیب بھلا پوائنٹ ہے وہ ہم یہاں پہ نیکٹیب پہ لگا دیں گے تو یہاں پہ ہم نے اس کو لگا دیتے ہیں تو دیکھیں گائز ہمارے جو دونوں پوائنٹ ہے وہ یہاں پہ ہم نے سولڈر کر دیا ہے جو وائر ہے اس کے بینٹری کے ساتھ کنیکٹ ہو گیا ہے اب ہم اس کو اون آف کر کے دیکھتے ہیں تو یہ دیکھیں ہمارا جو دیکھیں ہماری جو بینٹری ہے وہ یہاں پہ جل گئی ہے یہ دیکھیں اور یہ آگے والا اور یہ پیچھے والا تو اب ہم کیا کریں گے گائز ہم اس کو پھر سے بند کر دیں گے جیسے تھی کی بیسی کی بیسی ہم اس کو بند کر دیں گے تو یہاں پہ ہماری جو یہ بیٹری ہے وہ یہاں پہ فکس ہو جاتی ہے تو ہم یہاں پہ اس کو لگا دیتے ہیں ایسے کریں گے اس کو یہ جو حصہ ہے اس کا ہم اس کو اوپر رکھیں گے یہاں سے اس کے اندر ہم فکس کر دیں گے تو دیکھیں ہم نے اس کو فکس کر دیا ہے تو اب ہم یہ والا اس کا حصہ لیں گے اور یہ ہم یہاں سے بلکل صحیح کر کے یہ جو وائر ہے ہم نے یہاں پہ ان کو اندر کر دیتے ہیں اور یہ جو اس کا سٹکر ہے وہ اس کو ہم باہر رکھ لے رہے ہیں تو دیکھیں گئے ہماری جو یہ جو بیٹری ہے وہ یہاں پہ اس کو لگا دیا ہم نے اس کی اندر لائٹ وہ اندر یہ جو اس کا ڈکن ہے وہ ہم یہاں پہ لگا دیتے ہیں یہ ہمارا رہ گیا تھا تو دیکھیں ہم نے یہ ڈکن لگا دیا اس کا نیچے والا اور یہ جو ہماری بیٹری ہے وہ اچھے طریقے سے بند ہو گئی ہے دیکھیں گئے ہماری جو بیٹری ہے وہ یہاں پہ بند ہو گئی ہے اب ہم اس کو بند کر دے رہے ہیں آگے سے تو یہ جو اس کا ڈکن ہے وہ ہم یہاں پہ لگا دیں گے تو دیکھیں ہم نے اس کا ڈکن ہے وہ بند کر دیئے اور اب ہم اس کے جو چاروں بیچ ہے وہ جڑ بند کر دیں گے تو اب ہم اس کو اون کر کے دیکھیں دیکھیں یہ ہماری اون ہو گئی ہے لائٹ اور یہ ہماری دوسرے والی لائٹ ہے یہ دیکھیں یہ اون ہو گئی ہے اور یہ آگے والی یہاں پہ اون ہو گئی ہے تو دیکھیں گائز اس طرح سے آپ جو اپنی بیٹری ہے اس کو ریپیئر کر سکتے ہیں گھر پہ تو ہماری جو یہ بیٹری ہے وہ بلکل میں جیسی بن گئی ہے تو گائز یار اگر آپ لوگ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیں موسیقی 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 موسیقی